بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے اور بہت ہی خوبصورت تھے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو بہت پیار کرتے تھے اور بہت چاہتے تھے وقت گزرتا گیا کہ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ گیارن ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا کیونکہ وہ خواب کو سن کر تیرے خلاف سازشیں کرنے لگیں گے بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے یعنی خواب کو سنتے ہی وہ اس کی تعبیر سمجھ جائیں گے کہ سب تیری طرف متاج ہوں گے اور شیطان ان کے دلوں میں حسد ڈال دے گا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی کہ تیرہ رب تجھے نبوت کے منصب سے سرفراز فرمائے گا اور تجھے خوابوں کی تعبیر خوب سکھائے گا اور اپنی نعمتیں تجھے بھرپور عطا کرے گا جیسے اس نے تیرے باپ یعقوب کے گھر والوں یعنی تیرے دادا حضرت عصاق علیہ السلام اور پڑھ دادا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اپنی بھرپور نعمتیں عطا کی یقیناً تیرہ رب بہت علم اور خوب حکمت والا ہے دوستوں بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی طرف منصوب ہوتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام باقی بیٹوں کے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی سے بہت محبت و پیار کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے ستیلے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر حسد کیا اور آپس میں مشہورہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی اببہ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم بہت طاقتور اور بڑی تعداد میں ہیں اور کچھ شک نہیں کہ اببہ غلطی کر رہے ہیں لہٰذا یوسف کو قتل کر دو یا پھر کسی ملک میں پھینک آنا چاہیے اس طرح اببہ کی توجہ صرف ہماری ہی طرف ہو جائے گی اور وہ ہم سے پیار کرنے لگیں گے تو ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو ایسا کرو کہ کسی گھیریں کوئے میں ڈال دو جس میں پانی نہ ہو تاں کہ وہاں سے گزرنے والا کوئی مسافر یا کافلہ اسے اٹھا کر لے جائے اگر کچھ کرنا ہی ہے تو وہی کچھ کرو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ قتل کرنے یا جلاوطن کرنے سے زیادہ مناسب ہے سب بھائیوں نے اس مشہورے کو پسند کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالنے کا پختہ پروگرام بنا کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں روانہ ہوئے چنانچہ یہ سب اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا اے ابا حضور آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹوں میں تو ایک پل کے لیے بھی یوسف کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتا اور دوسری بات یہ کہ مجھے ہندیشہ ہے کہ تم سب کھیل کود میں لگ جاؤ اور اسے کوئی بھیڑی آ کر اپنا شکار بنا لے یہ بچہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو اس سے نہیں بچا سکے گا یہ سن کر وہ کہنے لگے کیا بات ہے آپ یوسف کے بارے میں ہمارے اعتبار بالکل بھی نہیں کرتے حالانکہ ہم تو اس کے بہت خیر خواہ ہیں اور ہماری موجودگی میں اسے کیسا ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا اسے کھا جائے ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اگر اسا ہوا تو یقینا ہم نکم میں ثابت ہوں گے آخر باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ دھیج دیا چنانچہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے گئے جیسے ہی وہ باپ کی نظروں سے غائب ہوئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گالیاں بکنا شروع کر دی اس کے ساتھ ہی تماشے مارنے اور زلیل اور رسوہ کرنا شروع کر دیا اور آپس میں یہ تے کیا کہ اس کو اندھے کھوے میں ڈال دیں جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کھوے میں پھینکا تو اللہ پاک نے اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وہی بیجی کہ تُو اس مسئیبت سے ضرور نجات پائے گا اور اپنے بھائیوں کو ان کے اس کردود کی خبر دے گا یقیناً اس وقت تُو غالب اور عزیز ہوگا اور وہ سب تیرے محتاج ہوں گے اور تجھ سے ڈھر بھی رہے ہوں گے اور انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہوگا چنانچہ وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال کر واپس گھر کی طرف لوٹنے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ بتاؤ اب اپنے باپ کے پاس جا کر کیا جواب دیں گے ہمیں جو کچھ کرنا تھا ہم نے تو کر دیا اب آگے کیا کرنا ہے ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور ثبوت کے طور پر انہوں نے ایک بکری کا بچہ زبا کیا اور اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیس پر لگا لیا جو کہ انہوں نے کوئے میں ڈالتے وقت اتار لی تھی اسے خون آلود کر کے اپنے ساتھ لیا اور رات کے وقت روتے ہوئے گھر واپس آئے وہ رات کے اندھیرے میں اس لیے آئے تاں کہ رات کے وقت ان کا مکرو فریب کامیاب رہے اور آ کر کہنے لگے اے اباجان ہم دوڑ میں مقابلے کر رہے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا تھا اس دوڑ میں مقابلے کی وجہ سے ہم یوسف سے الگ تھے کہ اتنے میں بھیڑی آیا اور یوسف کو اپنا شکار بنا گیا ثبوت کے طور پر انہوں نے وہی کمیس پیش کی تاں کہ وہ اس طرح اپنے باپ کو یقین دلا سکیں لیکن وہ کمیس کو پھار نہ بھول گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان پر پورا شک ہو گیا تو انہوں نے ان کے مکرو فریب کا معاملہ مقفی نہ رکھا کیونکہ آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ فریب کاری کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جانتے تھے کہ سب یوسف سے حسد کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ ابا ہماری نسبت یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں دوستوں حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ روجان اس لئے تھا کہ آپ علیہ السلام حضرت یوسف کے بچپن ہی سے کچھ علامات و حالات سے سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت سے سرفراز فرمائے گا تو جب ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا تو آپ علیہ السلام ان لوگوں کے اس فریب کو سمجھ گئے تھے اور فرمایا میں اس مسئیبت کی گھڑی میں اللہ پاک سے صبر و جمیل مانگتا ہوں اور اپنے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور میں اسی سے مدد مانگتا ہوں پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں دن رات روتے رہتے تھے سورہ یوسف کون سے پارے میں ہے اس سوال کا جواب آپ ہمیں کامیٹ میں بتا سکتے ہیں دوستوں آج کی اس ویڈیو کو یہی مکمل کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا ہوگا اگر نہیں کیا تو براہ کرم کر لیجئے اور ہاں دوستوں اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا اس ویڈیو سے متعلق آپ کامیٹ میں اپنی آراز سے ہمیں اگاہ کر سکتے ہیں